بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین آج کے اس پرگرام میں چند بڑی اہم خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کے ویلوگ کے ناظرین ہماری جو سب سے اہم خبر ہے جس میں آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ پنجاب کے وزیر علیہ چودری پرویز الہی نے جو سیاسی منصوبہ بندی کی جو ایک خواب دیکھا اس خواب کو اور اس سیاسی منصوبہ بندی کو سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے کیسے چکنا چور کیا گیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے آج کے پرگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے قدمت میں پیش کریں گے لیکن ناظرین آج کے پرگرام کی خبروں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کھیل کے میدان سے ناظرین ایک ایسی خبر آئی ہے جس کی ڈیٹیل ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن ناظرین اس خبر کے حوالے سے میں ابھی تک یہ ڈیسائٹ نہیں کر پایا کہ کھیل کے میدان سے آئی اس خبر کو پاکستان کے عوام کے لیے اسے خوش خبری قرار دیا جائے یا اسے بری خبر قرار دیا جائے خبر ناظرین یہ ہے کہ میوزی لینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو کراچی میں ٹیسٹ میٹ کھیل جارہا تھا گو کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میٹ بہاستانی جی سکتا تھا لیکن گرتے سنبھلتے پاکستان کی ٹیم پاکستان کے بیٹس میٹ اس ٹیسٹ میچ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے نیوزی لینڈ کی جانب سے ناظرین پاکستان کو 319 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا جو کوئی کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا پاکستان کے بیٹس میٹ اس ٹارگٹ کو بہاستانی حاصل کر سکتے تھے لیکن ناظرین آج کھیل کے پانچویں روز کے پہلے سیشن میں جس طریقے سے پاکستان کی وٹیں گنیں اور پھر جب اسی رنز پر پاکستان کی آدھی ٹیم پاویلن لوٹ چکی تھی تو اس وقت تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ نہ صرف اس ٹیسٹ میچ کو جیتنا بلکہ اس ٹیسٹ میچ کو بچانا بھی پاکستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کیونکہ وکٹ جو ہے وہ جو سپین بولر ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد سرفراز احمد نے اچھی اننگز کے لیے انہوں نے سنچری مکمل کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا گیا شکیل ساؤتھ کی جانب سے اور پھر آخری وکٹ کے اوپر جس طریقے سے نسیم شاہ اور عبرار احمد نے بیٹنگ کی تو یہ ٹیسٹ میچ جو لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ جیت جائے گا پاکستان کی ٹیم اس ٹیسٹ میچ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو سیریس تھی نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان یہ کسی نتیجے کے بغیر نہ پاکستان یہ سیریس جیت سکا نہ نیوزی لینڈ یہ سیریس جیت سکا یعنی دو ٹیسٹ میچ کی سیریس تھی جو کہ کسی ٹیم نے اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کی اب آج کا جو نتیجہ نکلا اس ٹیسٹ میچ کا اسے پاکستان کے لیے خوش خبری کہا جائے آپ ناظرین کریں گے لیکن ناظرین آج کے پروگرام کی ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ آدل راجہ جو کہ سابق میجر ہیں اب ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں ان کے اقلاب ناظرین بری خبروں کی ہیٹرک ہو گئی ہے پہلی خبر ناظرین جو کہ آدل راجہ کے لیے بری خبر تھی جس میں پاک فوج کے ایک عالی آفیسر کی یعنیب سے لندن کی ہائی کوٹ میں آدل راجہ کے اقلاب ڈیفارمیشن کا سوٹ فائل کیا گیا اس کے بعد ناظرین جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر انہوں نے بھی برطانیہ کی ہائی کوٹ میں آدل راجہ کے اقلاب ڈیفارمیشن کا سوٹ فائل کر دیا ہے اور تیسری ناظرین جو ہیٹرک لگی بری خبر کی عادل راجہ پہ وہ ناظرین یہ ہے کہ ایکٹریس کبرہ خان نے بھی عادل راجہ کے اخلاف سندھائی کورٹ سے ریجوع کر لیا ہے تو دو روز پہلے ہم نے آپ ناظرین کے ساتھ ایک وی لاؤگ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو ناصر بٹھ ہیں مسمک نواز کے رہنما آیا کہ وہ دیفرمیشن کے کیسے جتنے کی ہیٹرک کرتے ہیں یا پھر عادل راجہ کے خلاف دیفرمیشن کے سوٹ فائل ہونے کی ہیٹرک ہوتی ہے تو عادل راجہ کے خلاف جو ہے وہ دیفرمیشن کے سوٹ فائل ہونے کی آج جو ہے وہ ہیٹرک مکمل ہو چکی ہے اگلی خبر ناظرین تحریک انصاف کے رہنما کی گرفتاری سے متعلق ہے اور یہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں بیریسٹر سیف جو کے کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں خبر ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر سیف کے ورن گرفتاری اسلامباد کے سپیشل مجسٹیٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور یہ ناظرین جو ورن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جس میں گیارہ جنوری کو بیریسٹر سیف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کا مقدمہ ہے بیریسٹر سیف کے خلاف جب چیئرمن پی ٹی ایم رانکھان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور یہ مقدمہ ناظرین سی ڈی اے کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے کی اوپر جو ہے وہ اسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اب بیریسٹر سیف سے متعلق ناظرین ایک اور خبر بھی ہے کل جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ان کے جو اسیسینیشن کے ایک سازش بنائی گئی یہ سازش جو ہے وہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر آزم شباشیف سے بہت اوچھے لیبل پر بنائی گئی طاقتور لوگوں کی جانب سے بنائی گئی یعنی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے عالی عددوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کی جانے سے عمران خان صاحب کی قدل کی سازش تیار کی گئی لیکن آج بیریسٹر سیف صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں بیریسٹر سیف ناظرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے قدل کا منصوبہ جو ہے وہ وزیر داخلہ میں تیار کیا گیا اب یہ دو مختلف موقع ہیں ایک عمران خان صاحب کا ہے ایک بیریسٹر سیف کا ہے اور اب اس میں کون سا موقع درست ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں ہم دونے دونے چیزیں آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن جب ہم یہ خبریں اس طرح کی جو اس میں تضاد نہ تراتا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے موقع میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے موقع میں یہ جب چیزوں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں تو کچھ دیکھنے والے ایسے ہیں جو ایسی خبریں ڈسکس کرنے پہ شیئر کرنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر الکہ باز سے ہمیں نمازنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ فیکٹس ہیں جو اپنے بھی اپنے ویلوگ کے ذریعے ہم آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگلی خبر جو ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی چیئرمنٹ شپ سے متعلق عمران خان صاحب کو گیارہ جنوری کو نوٹس جاری کر دیا ہے گیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو دن دس بجے جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اب یہ نوٹس اپنی جگہ پہ الیکشن کمیشن کی کاروائی اپنی جگہ پہ لیکن میرا جو سٹانس ہے کہ جو سسٹری تری وان پی کے تحت الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر باسٹھ 63 کی کوئی ایسی ابھی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمنٹ شپ کو ریٹین نہ کر سکیں اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کرے گا لیکن میری رائے میں یہ کوئی ایسا کوئی سنگین نویت کا مقدمہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی جو چیئرمنٹ شپ ہے پارٹی کے تحریک انصاف کی اس سے محروم ہونا پڑے اگلی ناظرین خبر وہ ہے ہم نے آپ کے ساتھ بری خبریں شیئر کی ہیں تو اگلی خبر ناظرین جو ہے وہ ایک خوش خبری ہے لیکن یہ خوش خبری ناظرین جانگیر ترین صاحب کے لیے ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ ان کی جو رہیمیار خان میں جی ڈی ڈی کے نام سے شگر مل ہے جس کی زمینوں کا جو انتقال تھا جو ڈپٹی کمیشنر رہیمیار خان کے لیے سے منصوب کر دیا گیا تھا اس فیصلے کے اقلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل پہ سامات ہوئی ہے جانگیر ترین کی اس اپیل کو جسے شکیل احمد کیینب سے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور نہ صرف اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے سامات کے لیے بلکہ جو فریقین ہیں محکم عمال کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے اگلی خبر ناظرین سپریم کورٹ پاکستان سے متعلق ہے مکیل زلفقار بھٹا جنہوں نے ججز کی پینشن کی میں کٹوٹی کے حوالے سے مرات میں کٹوٹی کے حوالے سے ایک کنسٹوشن پٹیشن سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی تھی اس درخواست میں ناظرین دسرا اور افیل کینب سے اعتراضات لگائے گئے ہیں اور اعتراضات لگانے کے پاس اس درخواست کو جو ہے وہ ظلفقار بھٹا صاحب کو واپس کر دیا گیا ہے اگلی خبر ناظرین جو پرویز رائی صاحب نے خواب دیکھے ایک سیاسی منصوبہ بنایا کہ وہ اپنی وزارت تعالیٰ کو کیسے بچا سکتے ہیں یعنی پرویز رائی صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کریں گے اور اگر وہ پنجاب انسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ گورنر کا جو حکم ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اس کو ماننے کے اس کا قانونی ہونے کا جہو اعتراف ہوگا تو اس سے پہلے بھی لوگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پرویز رائی صاحب کیوں اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں یا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کی پنجاب کے وزارت اعلی نہیں بچے گی تو وہ پرلونگ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو عدلیہ میں لمبا چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی وزارت اعلی بچی رہے اور انہیں پنجاب کی وزارت اعلی سے معروب نہ ہونا پڑے تو یہ جو ایک خواب ہے پرویز جلائی صاحب کا وزارت اعلی بچانے کا اپنی وزارت اعلی کو کانٹینیو کرنے کا یہ خواب ناظرین آج جو زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کا اہمی جلاس ہوا ہے اس جلاس میں ناظرین چیئرمن پیٹی آئی عمران خان صاحب نے اپنے تمام ارکان پہ واضح کر دیا ہے کہ گیارہ گیارہ جنوی کو جو پنجاب اسمبلی کا جلاس ہونے جا رہا ہے گیارہ جنوی سے پہرے ہر حال میں پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس حالے سے تمام جو اقتماد اٹھانے ہیں وہ تمام اقتماد اٹھائے جائیں یعنی پرویز علائی صاحب ایک طرف لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرنا لیکن دوسری طرف چیئرمن پیٹی آئی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ گیارہ جنوی سے پہلے ہر حال میں پرویز صلاحی صاحب کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو عمران خان صاحب نے اپنے ارکان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کسی قسم کی تاخیر کی گئی تو جو ارکان اسمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو کئے پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں وہ اپنی سیٹوں سے اپنی رکنے سے ریزائن کر دیں گے استیفہ دے دیں گے تو یہ خان صاحب نے آج نیا ایک فیصلہ کیا ہے اب فردہ اس پہ کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لیے ہمیں چند دنوں کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا گیارہ جنوی تک کا انتظار کرنا پڑے گا کیا پرویز علائی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور اگر نہیں لیتے تو جو آج ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کیا اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان اپنی رکنیت سے استیفہ دیتے ہیں دیتے ہیں تو کتنے ارکان استیفہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خبر بن سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کی جو رپورٹ ناظرین سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے اوپر ناظرین جو خبریں رپورٹ کی جاری ہیں اس میں ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جی ایٹی کے رپورٹ کے اوپر قانونی مہارین نے سوالات اٹھا دیے ہیں ایک سوال تو ناظرین یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو خان صاحب نے اپنا میڈیکل لیگو کروانا تھا پروپر جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق پروسیجر کے مطابق ایک تو وہ میڈیکل لیگو جو ہے وہ خان صاحب نے نہیں کروایا ایک تو یہ سوال ناظرین سامنے آ رہا ہے دوسرا ناظرین جو سوال اٹھا ہے کہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کے جو ایف آئی آر ہے وہ چار دن کی تاخیر سے درج کی گئی ہے اور تیسرا اعتراض جو ناظرین سامنے آ رہا ہے کہ ملزم نوید جس نے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا اس سے ناظرین جو اسلحہ برامد ہوا جو پسٹل برامد کیا گیا اس کی برامدی کا ریکوری کا جو مقدمہ ہے وہ بھی تاخیر سے درج کیا گیا ہے تو یہ قانونی سوالات اس جی ایٹی کے رپورٹ کے اوپر اٹھے ہیں جو تحقیقات کی گئے ہیں اس پر امیلیاں اٹھائی گئی ہیں سوالات اٹھائی گئے ہیں اب فیصلہ تو ذریعی سے بات ہے عدالت میں کرنا ہے لیکن عدالت تو فیصلہ تب کرے گی جب یہ جی ایٹی کے جو رپورٹ ہے یہ متعلقہ عدالت میں چلان کی صورت میں جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلوگ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی ٹھے ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ